السلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے میں آج آپ کے لئے اید کے ڈریسز کے ڈیزائن لے گئی ہوں آپ ان ڈیزائنز کو دیکھ کے اپنے اید کے ڈریسز ڈیزائن کر سکتے ہیں تو میں ون بائی ون آپ کو اپنے سب ڈریسز کے ڈیٹیل دیتی ہوں امید ہے آپ کو میرے ڈریسز کے ڈیزائن پسند آئیں گے اور یہ میرا فرسٹ رس ہے اور یہ ڈریس کی آورال لک ہے اور میں اس کی ڈیٹیلز دے دوں یہ ایمبرائیڈ فل ایمبرائیڈ شیرٹ ہے اور یہ جیکارٹ میں یہ دیکھیں اس طرح اس کی لائنی میں جیکارٹ ہے اور یہ جہورا بینڈ کا میرا ڈریس تھا اور اس کا یہ نیک ڈیزائن دیکھیں یہ کیونکہ فل ایمبرائیڈ تھا اس کو میں اس طرح دیزائن کیا راؤنڈ نیک اور اس کے لوبس اس کے فیبرک کے لوبس بنا کے ٹراؤزر کو جو فیبرک تھا اس کے لوبس بنا کے اور اس کے دوڑی اور ٹسل ہے یہ بھی اسی کے فیبرک کے بنے ہوئے ہیں اور یہ میں نے کچھ اس طرح اس کو ڈیزائن کیا اور یہ آپ ٹیلر کو دکھائیں گے تو ٹیلر کو سمجھ آ جائے گا اور اس کے یہ سلیو سیمپل اس کیا ایسا یہ بارڈر ملا تھا اور یہ بارڈر اس کو لگایا ہے اور یہ اس کا دامن دامن پر یہ ایسے یہ جو ایمبروائیڈی کے کلر کی پٹی ملی تھی اور یہ ایک انٹ سے کم ہے اور ہاف انٹ سے زیادہ ہے اور یہ میں نے سلکی پٹی ایسے سائٹوں پر لگائی ہے اور یہ میں تب نیچے بھی لگاتے ہیں پلٹا لیکن یہ اوپر لگیوی بھی بہت اچھی لگتی ہے اس طرح اور یہ اس کے بھی ساتھ بارڈر ملا تھا یہ نیچے اس کے ایسے یہ بارڈر لگایا ہے یہ یہ اس کی لک ہے اور میں اس کی بیک سائٹ دکھا دوں اور بیک سائٹ پر ایمبروائیڈری نہیں تھی یہ تھوڑی سی آگے کی طرف جاری ہے کیونکہ آگے ایمبروائیڈری ہے اور آگے کی طرف جاری ہے اور پچھے یہ پیچ ملا تھا اور یہ پیچ لگایا ہے اور اس کے بھی بیک سائٹ پر بھی ایسے یہ پٹی لگائی ہوئی ہیں اور میں اس کا ٹراؤزر دکھا دوں اور یہ اس کے ٹراؤزر کا ڈیزائن سیم کلر میں اس کا ٹراؤزر ہے اور ٹراؤزر میں یہ اس طرح لائننگ ہے تھوڑا سیلش میں ٹراؤزر ہے اور ٹراؤزر کے ساتھ یہ پیچ ملا تھا اور یہ میں نے ٹراؤزر کو ایسے پیچ لگایا اور نیچے یہ میں نے ایسے لپس لگایا ہیں یہ فیبریک ہے جو ٹراؤزر کا فیبریک ہے اسی کے لوفز ایسے یہ ٹراؤزر کا ڈیزائن اور میں اس کا دوبتہ دکھا دوں آپ کو یہ اس کا دوبتہ ہے اس ڈریس کا اور یہ فل جیک آرٹ میں ہے اور یہ کنکروس میں اس کلر کی تھی ڈریس میں تو اس کلر کا یہ دوبتہ ہے اور یہ مطبع جو شرٹ کا فیبریک تھا اس کی میں نے یہ ایسے یہ پٹی لگوا ہی ہے آگے سے بھی ایسے اور پیچھے سے بھی ایسے ہی ہے اور یہ چاروں طرف اس کے یہ پٹی لگی ہوئے دوبتے کے اور یہ بہت اچھی لگ رہی تھی اور میں آپ کو نیکسٹس دکھا دوں اور یہ میرا سیکنڈ ڈریس اور یہ جس کی آورال لک ہے اور میں قریب جا کے ڈیٹیلز دیتی ہوں یہ بھی تھوڑا سیلف میں لائننگ والا یہ دکھیں سلب کہتے ہیں میں بھی لون ہے اور یہ فل ایمبرائیڈڈ ہے اور یہ لائٹ کلر تھا اس کا اور یہ اس کے ساتھ بورڈر ملا تھا یہ پٹی اور اس پٹی کو میں نے اس طرح اندرکھا سٹائل میں میں نے لگایا اور یہ جو لیس ہے یہ میں نے خود سے لے کے یہ لیس اندر لگائی ہے اور ایمبرائیڈری اس کے سلور میں تھی اور یہ پیچ اس کا گولڈن میں تھا تو پھر میں نے گولڈن ہی یہ لی کیونکہ گولڈن کے ساتھ سلور میں لگاتی وہ اچھا نہیں تھا لگنا اس لیے میں نے گولڈن یہ ایسے پٹی لگائی ہے اس کے اور یہ جتنی مطلب تھی جہاں تک آ رہی تھی یہاں لگا کے اور جہاں تک یہ پٹی آ رہی تھی وہاں میں نے ہتم کر دیا یہ اوپر رکھ کے شرٹ کے لگائی ہے اور اس کی یہ سیمپل شرٹ نہیں ہے اے شیپ میں جتنا اس کا فلیر تھا شرٹ کا اتنا میں نے رکھ دیا یہ اے شیپ میں کچھ بنی ہوئے شرٹ اور یہ اس کے دامن کا ڈیزائن اس کے دامن پر ایس طرح یہ بنے ہوئے تھے کٹ وک تو اس کو میں نے سیمپل فورڈن کیا جس طرح ہی کٹ وک بنے تھے اور اس طرح لگا دیا میں نے خود سے بنا آکے نیچے نہیں لگائے سیمپل دیکھیں نیچے کپڑا لگایا ہوا ہے اور یہ دیکھیں نیچے کچھ بھی نہیں لگایا ہوا اور یہ اسی کو ساتھ سالائی لگا کے اور اس کے یہ میں نے اسے کٹ وک بنا دیا اور یہ اس کے سلیوز کا ڈیزائن ہے یہ اس کے سلیوز ہیں اسے کٹ وک بنا کے اور یہ اس طرح میں نے تین تین اس کو پٹیاں گوٹے کی پٹیاں لگا دی کیونکہ یہ پٹی جو بنے ہوئی ہے یہ بھی گولڈن کلر کے اس لیے میں نے گولڈن کلر کے ہی اس کو میں نے یہ تین پٹیاں اسے لگائیں گوٹے کی اور یہ طرح فینسی لک ہو گئی تھی ویسے درس بہت لائٹ کلر کا تھا بہت دل سا لگ رہا تھا اور اس نے دیزائنگ کر کے جس بہت اچھا لگنے لگ گیا تھا اور میں اس کے اب آپ کو بیک سایڈ دکھا دوں یہ اس کی بیک سایڈ ہے بیک سایڈ اس کی آل آور میں بنی ہوئی ہے یہ اے شیپ میں ہے اور اس کو میں نے سمپلی پیچھے سے ایسے فولڈ کیا ہینڈ سٹیچ کیا ہوئی ہے میں نے اس کو ایسے میں تو آگے کٹ وک تھا جیسے تھا اس کو میں نے ویسے کر دیا اور پیچھے سے میں نے بلکل سیدھا رکھا ہوئی ہے اور یہ اس کی لپک ہے یہ سلیوز اور میں اس کا ٹراؤزر دکھا دوں اور یہ اس کے ٹراؤزر کا ڈیزئن ہے کیپری بنائی بھی ہے اور جو سلیوز کا ڈیزئن بنایا تھا سیم وہی ٹراؤزر کا ڈیزئن بنایا ہے اس طرح میں نے یہ oruپ کر کے راوند میں اور نیچے یہ میں نے تین گھٹے کی پتیاں لگا دیم میں زیادہ کیپری بناتی ہوں کیپری مجھے ایزی رہتی ہے اور یہ اس کے ساتھ کیپری اور یہ کیپری کا ڈیزائن اور سیم جو سلیفز کا ڈیزائن ہے میں اس کا دوبٹہ دکھا دوں اور یہ اس کا دوبٹہ ہے یہ اس کا دوبٹہ سیم کلرڈ میں ہے ٹراؤزر چٹ اور یہ دوبٹے کا ڈیزائن کچھ اس طرح اس طرح تھا اور یہ پلین دوبٹہ تھا اور اس کے میں نے اس طرح یہ ایسے دھاگے نکلے ہوئے تھے اور یہ میری نانیمی نے بنا کے دیئے تھے مجھے اور جو اب اس دنیا میں نہیں ہے میری نانیمی نے یہ بنائے تھے اور یہ میرا لاسٹس ہے اور یہ سٹچ شرٹ ہے لائم لائٹ سے لی تھی میں نے اور یہ جیک آرٹ میں شرٹ ہے تو میں آپ کو اگر آپ کسی اپنی جیک آرٹ شرٹ ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں اس لئے میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں یہ سنگل شرٹ میں لی تھی اور اس کے یہ بین پٹی بنی بھی اور یہ بٹنز لگے ہوئے اور یہ اس طرح یہ پٹی لگی بھی ہے یہ پرپل کلر ہے تو شیڈ تھوڑی مہرون میں بھی دے رہا ہے اور پرپل سا شیڈ ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کے سلیوز ہیں اور سلیوز کے آگے بھی اس طرح یہ ایمبرویڈری پیچ لگا ہوئے ہے اسے آپ بھی لے کے پیچ یا کوئی لیس لے کے ایسے آگے لگوا سکتے ہیں اور یہ اس طرح اور سیمپل اس کی نیچے سے یہ اسے فورڈ با ہوئے ہیں پلٹا اس کی فیشن پٹی لگی بھی ہے اور یہ ڈریس کی لک ہے اور اس کا ٹراؤزر میں نے خود ڈیزائن کیا تھا اور میں نے سکین کلر میں ٹراؤزر لیا تھا تو میں اس کا ٹراؤزر کا ڈیزائن آپ کو دکھا دوں اور یہ اس کے ٹراؤزر کا ڈیزائن ہے یہ ٹراؤزر میں نے کچھ اس کا ایسے ڈیزائن کیا تھا ایسے میں نے پرنٹ ایکس ٹال کے اور یہ اوپر اور نیچے میں نے ایسے یہ لیس لگائی ہے یہاں پر جوائنٹ لیس اور یہ نیچے اس لیس چھوٹی چھوٹی اور یہ اس کے ٹراؤزر کا ڈیزائن ہے امید ہے آپ کو میرے ڈریسز کے ڈیزائن پسند آئے ہوں گے تو پلیز سبسکرائب میں چینل ان لائک دس ویڈیو اور کومنٹ سیکشن میں مجھے بتانا نہ بولیے گا کہ آپ کو میرے ڈریسز کے ڈیزائن کیسے لگے اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں کیونکہ میں اپنے چینل پر ڈریس ڈیزائنگ کے ریلیٹڈ ویڈیو لاتی رہتی ہوں تو تھائنکیو سو مچ اللہ حافظ